اب آپ کو بتائیں لاہور میں خوشک سردی سے شہری بیمار ہونے لگے ہسپتالوں میں خوشک خانسی بخار نزلہ زکام اور سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ ہو گیا ہے بچوں میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں تبی ماہرین نے شہریوں کو گرم کپڑے پہنے اور احتیاطی تدابیر احتیار کرنے کے ہدایت کر دی ہے اسی پر مزید جان لیتے ہیں عظمت آوان ہمارے ساتھ موجود ہے عظمت آگاہ کی جگہ سردی کی شدد کے ساتھ ہی ہسپتالوں میں جو مریضوں کی تدابت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے خاص کر سردی بڑھتے ہی چیسٹ انفیکشن نزلہ زکام بخار اور گلہ خراب کے ساتھ ساتھ نمونیا کے کیسز جو ہیں وہ مختلف ہسپتالوں کے اندر جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں تبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو بردار کیا گیا ہے کہ شدید سردی کے اندر بہت سیدہ خیال رکھیں اور خاص کر بچے جو ہیں وہ بہت سیدہ خیال رکھیں کیونکہ بچوں میں جو ہیں نمونیا کے کیسز بڑی تداب میں جو ہیں ہسپتالوں کے اندر ریپورٹ ہو رہے ہیں جبکہ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں چیسٹ انفیکشن کے جو مریض ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ اس سخت موسم کے اندر جو ہیں وہ جو گرم کپڑے ہیں اس کا استعمال کیا جائے تھنڈے مشروبات سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے جو سوپ ہے اور گرم مشروبات ہے فوری طور پر جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جائے اور بائیک پر جاتے ہوئے اپنا پورا جو جسم ہے وہ ڈھام کر جائیں کیونکہ چیسٹ انفیکشن کے ساتھ ساتھ نزلہ زکاہم کے جو مریض ہیں اور اس کے ساتھ بخار جو ہے وہ بھی تیزی سے پیادا ہے تو تبی ماہرین کے جانب سے آنے والا جو ایک مہین ہے اس کو انتہائی خطہ نہ قرار دیا گیا ہے خاص کر والدین سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس سردی کے موسم میں خاص کیال رکھیں غیرزوی طور پر ان کو بائی نہ لے کے جائیں کیونکہ ارکوالٹی انڈیکس میں بھی کچھ بہتری نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے جو ہے وہ استعمال کے جو کیسز ہیں ان میں بھی دیکھنے میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو شہریوں کے جانب سے تو والدین سے یہ دائت کی گئی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ گرم جو ہے وہ کپڑے پینا کر رکھیں اور غیرزوی طور پر بائی نہ رکھیں اگر شہریوں نے اتیار نہ کی تو ہسپتالوں میں جو مریضوں کی جو تعداد ہے نزلہ زکام چیسٹ انفیکشن نمونیا کے جو ہے وہ کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا